کشیدہ تعلقات کے لگ بھگ چھ ماہ بعد سماج وادی پارٹی صدر اکھلیش عدب نے مین پوری میں ایک اتخابی جلسے میں اپنے چچا شپالی عدب کے پیچ ہوئے حاضرین جلسے نے اس کی بڑی تائیب کی جلسے سے خطاب میں شپالی عدب نے کہا آپ نے کہا ایک ہو جاؤ تو ہم ایک ہو گئے اب بہو کو جتا دینا اکھلیش عدب نے اپنی تخریر میں کہا کہ ان کی اور چچا کے درمیان کبھی کوئی اختلاف نہیں رہا اگر کوئی اختلاف تھا بھی تو وہ سیاسی نویت کا تھا اور اب کوئی اختلاف بھی ختم ہو چکا ہے سٹیج پر پروفیسر رام گوپال عدب بھی موجود تھے عدب خاندان ایسا لگتا ہے کہ زمن الیکشن میں خود کو متحد دکھانا چاہتا ہے خاندان کے تمام ارکان ڈیبل عدب کی تائید میں متحد مہم چلا رہے وہ کوئی قصد نہیں چھوڑ رہے